اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ نظیم اکرم آرسس کے خلاف 64 پنگوں کی چھپی کتاب نے پورے دیش میں خلولی بچا دی ہے اور جب یہ کتاب چھپ چکی ہے تو راشتر سمسیوک سنگ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے آلہ کمان نیتا بھی بری طریقے سے بلویلا اٹھے ہیں کیونکہ وقت کے موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے لوگوں کے اوپر دیش بھکتی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان چہروں کو بے نکاب کر دیا ہے جو دن راج صرف دیش بھکتی کا پارٹ لوگوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہیں چاہے ساورکر کی بات کی جائے چاہے ہیٹ گاور کی بات کی جائے چاہے تمام لوگوں کی بات کی جائے جو راشتر سمسیوک سنگ کے مکھے چہرے تھے ان چہروں کو بے نکاب کر دیا ہے اور کس طریقے سے راشتر سمسیوک سنگ کے جو بیتے پرانے کانڈ ہیں اور تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے لیکھک نے رکھ کر کے رسیس اور بھارتی جنتہ پارٹی کو آئینہ دکھا دیا ہے اور اس کتاب کو لے کر کے جب لوگوں کے سامنے اس کی پنگتیاں پہنچی اس کے لیکھ پہنچے تو ہر کسی میں لینے کی ہوڑ مچ گئی راشتر سمسیوک سنگ کو اب یہ برداشت نہیں ہو رہا تو تمام طریقے کے خدکنڈے رسیس دوارہ اپنائے جا رہی ہیں کیا کچھ پستک میں لکھا ہے ایک بار اس پوری ریپورٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں رسیس یعنی راشتر سمسیوک سنگ پر سیکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن حال ہی میں کرناٹک میں محض 64 پنوں کی ایک کتاب سے بوال کھڑا ہو گیا ہے اسے لکھا ہے مشہور کنڑ سہیتے کار دیوانور مہادیو نے کتاب کا نام ہے رسیس آلا مٹو اگالا یعنی کی رسیس کی گہرائی اور چوڑائی کتاب میں کتاؤں اور روپکوں کے مادھیم سے سنگ کی آلوشنا کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب سانپردائکتہ اور نفرت کی راجنیتی کو لے کر ہے دیوانور مہادیو سماجک آردھک انیائے پر لگتار لکھتے رہے ہیں ان کے تیسرے اپنیاس کے لیے انہیں سہیتے اکادمی اوارڈ مل چکا ہے وہ بی جے پی اور سنگ کے کٹر آلوچک مانے جاتے ہیں اس کتاب پر فیلحال سنگ نے تو کچھ نہیں کہا ہے لیکن بی جے پی نے اسے کچرا بتایا ہے ان کا عروب ہے کہ کانگریس نے اسے تیار کروایا ہے اور لوگوں کے بیچ باٹ رہی ہے بی بی سی کی ریپورٹ کے انسار اس کتاب کو اتنی مانگ ہو رہی ہے کہ اس کی پرنٹ پرتیاں پرکاشت ہو گئی ہیں پر ختم ہو جاتی ہیں حالانکہ اس کا پی ڈی ایف بھی خوب تیجی سے وائرل ہو رہا ہے حالات یہ ہے کہ اس کا ہندی، تمیل، تیلگو اور انگریجی میں انواد کروایا جا رہا ہے یہ کتاب ایسے فارمیٹ میں ہے کہ کوئی بھی اسے پرکاشت کروا لے رہا ہے اور اس بات سے لیکھا کو بہت آپتی بھی نہیں ہے یہ کتاب آر ایسے پر لکھی گئی ہے جو سنگ سے سیدھے بھیڑنٹ کرتی ہے یہ کتاب آر ایسے کے سنستھاپک ڈاکٹر، ہٹکوار اور شکتی شالی سرسنچالک رہے ایم ایس، گول ورکر اور وی ایس ساورکر کے لیکھوں سے پرہاویت ہوتی ہے اس کتاب میں لیکھک نے سنگ کی کڑی آلوشنا کی ہے لیکھک دیوانور مہادیو کیلوسار بی جے پی ایک کیر سمویدھانک راجنیتک دل ہے جس کا نیانترن سنگ کے ہاتھ میں ہے بی جے پی سے جڑے ایک ساہتے کار شکشک کہتے ہیں کہ کتاب ایک نشکر یہ بھی دکھانا چاہتی ہے کہ پی جے پی کو ختم کرنا ہے تو سنگ کے ویچاروں کو ختم کرنا ہوگا دیوانور مہادیو کو اپنی لیکھنی میں روپ کو کے پریوک کے لیے جانا جاتا ہے اس کتاب میں انہوں نے آرسس کی تلنا ایک ایسے جادوگر سے کی ہے جس کی آتما ایک چڑیا میں بستی ہے اور یہ چڑیا سات سمندر پار ایک گفا میں رہتی ہے یعنی اس جادوگر کو تب تک نہیں مارا جا سکتا جب تک اس چڑیا کو خوچ کر نہ مارا جائے ایسا ہی جیسے کی رولنگ کی لکھی کتاب ہیری پوٹر سریز میں دکھایا گیا ہے اس میں ویلن والموٹ کو مارنے کے لیے ہارتریس کو مارنا ضروری ہے اس سریز پر اسی نام سے کئی پارٹ میں فلمیں بھی بن چکی ہیں انگریزی اور کنڑ ساہیتے کے ادھیت پروفیسر راجیندر چینی سے باتچیت کے آدھار پر یوگیندر یادو اپنے ایک لیکھ میں لکھتے ہیں کہ دیوانور جنش روتیوں مِتھکوں اور روبکوں کے سہارے کہانی بنتے ہیں اپنی کتاب میں دراصل انہوں نے یہی کام کیا ہے ان کی اس کتاب میں یہ باتیں کتھاؤں کے سہارے کہی گئی ہیں انہوں نے نلے بات ٹوٹکے کا سہارا لیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آج نہیں کل آنا یوگیندر لکھتے ہیں کہ لیکھر مارنے والوں کی بھی تیکھی آلوشنا کی گئی ہے آرسیس سمرتھاک اور بی جے پی اس کتاب کو کچھرا بتا رہی ہے اس پر لیکھک مہادیو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس چونسٹ پنوں کی پستکہ کو سیدھے طور پر آرسیس وچارہ گولورکر اور ساورکر کے وچاروں کو شامل کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جو اسے کچھرا بتا رہی ہیں تو کیا وہ انہی گولورکر اور ساورکر کے وچاروں کو بھی کچھرا بتا رہی ہیں میسور یونیورسٹی میں کانون کی پڑھائی کر رہے ایک چھاتر شرم کمار نے بتایا کہ ادھکار چھاتروں نے کتاب کے بارے میں سنا ہے ہم نے اس کی دو ہزار پرنتیاں پرکاشت کی تھی اور چار دن کے بھی تر ہی یہ کتاب پک گئی ہے ابھی ہمارے پاس تو کاؤپی ہیں اور ہم نے اور ادھک پرنٹ کرنے کی انومتی مانگی ہیں ہم نے منڈیا جلے کے انسوچی جاتی اور جن جاتی کے چھاتروں کے ہوسٹل میں اچھی سنکھیا میں یہ کتاب پیچی ہے ہم کچھ کاؤپیاں لے کر اس تھانیے ٹی سٹال پر جاتے ہیں اور لوگ تیس روپے دے کر اسے خرید لیتے ہیں مہادیو کو اپنی لیکھنی میں کلپنا اور روپکوں کے لیے اکثر جانا گیا ہے انہوں نے RSS کی تنہ ایک جادوگر سے کر دی اور جب جادوگر سے کر دی تو یہ بتانے کی کوشش کی کہ صاحب ایک ساتھ سمندر پار ایک چڑیا ہے اور اس جادوگر کی جان جو ہے اس چڑیا میں چھپی ہے اور اگر جادوگر کو مارنا ہے تو آپ کو چڑیا کو مارنا پڑے گا جو کی ویب سیریز اور تمام موویز اس پر بنی جس کا ادھارن ہیری پورٹر کے طور پر دیا گیا آپ کو بتا دے کہ مہادیو بندنیاں اور ویدروہی ساہتے آندرن کے اگوا لے خک ہیں جو سماجک اور آرثک انیائی پر لگاتات لکھتے رہی ہیں ان کے دوسرے اپر نیاس اوڑا لالا کی ایک لاکھ سے ادھک پرنتیاں بکی تھی اور وہ سم یہ مانتے ہیں کہ اب وہ کتابوں کی بکری کا حساب بلکل نہیں رکھتے لیکن ان کا تیسرا اوپر نیاس کسومبلے سب سے چرچت ہوا اور اس کے لیے انہیں ساہتے اکادمی آوارڈ بھی مل چکا ہے مہادیو کہتے ہیں کہ جب وہ کتاب کو پرنت کرا رہے تھے تو انہوں نے سوچا تھا کہ اگر اس کی ایک ہزار کاپیاں بھی بک گئی تو وہ بہت اچھا ہوگا لیکن اس کی کاپیاں اب بھی پرکاشت ہوتی ہیں اور اب تک ایک لاکھ سے ادھک کاپیاں بک چکی ہیں یہ پہلی بار تھا جب پاٹکوں کو احساس ہوا کی روپکوں کو استعمال ان کا اسٹائل اسٹیٹمنٹ نہیں بلکہ اصل میں پوری طرح سے بول چال اور سنکر بھاشا میں اپنی بات رکھنے کا یہ ان کا طریقہ تھا جسے لوگوں کے بیچ میں سمجھایا جا سکے انہوں نے سال دو ہزار دس میں نرپا تھنگا اوارڈ لینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ کننڈ بھاشا کو پرائیمری سکول سے لے کر کالیج تک کی شکشہ کا مادھیم نہیں بنایا گیا تھا دو ہزار پندرہ میں انہوں نے پتمشری اور کیندری ساہتیکار اکادمی اوارڈ واپس کر دیا تھا انیس سو نپے کے دشک میں انہیں لیکھکوں کے ورگ سے راجی سبھا جانے کا پرستہ ملا تھا لیکن انہوں نے اسے بھی ٹھکرا دیا تھا اور جب آرسس کو لے کر کے انہوں نے چوسٹ پندے کے پورے کانڈ کو چھاپ دیا ہے تو آرسس اور بھارتی ایجنتہ پارٹی میں خلولی مچی ہوئی ہے میں تمام ریپورٹس آپ لوگوں کے ساتھ یوں ہی حاضر کرتا رہوں گا دیجے ازازت شکریہ